تو آج کے سبق میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چودہ نمبر میں سے ہمیں دو کم کرنے پر کیا ملتا ہے اسی طرح چودہ میں سے چار کم کرنے پر کیا ملتا ہے اور اسی نمبر سے چھے کم کرنے پر کیا ملتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم یہ تفریق کریں میں آپ کو اس چودہ نمبر کے بارے بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو عدتی نمبر ہے اب یہ دو عدتی نمبر کیا ہوتا ہے دو عدتی نمبر کا مطلب ہوتا ہے کہ دس یا اس سے بڑا نمبر ہو اس نمبر کو دکھانے کے لیے یہاں چودہ دائرے بھی بنا دئیے گئے ہیں تو ان چودہ دائروں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایک ڈبے میں ڈال دیتے ہیں ان دس نمبروں کو یہ میں نے ان کو ایک ڈبے میں ڈال دیا اور ٹھیک اسی طرح جو باقی کے جو چار ہیں کیونکہ چودہ جو ہے وہ دس سے چار نمبر آگے ہیں یہ دس کا ڈبا تھا اور یہ اس کے آگے کے چار نمبر اس کو بھی ہم ایک اور ڈبے میں ڈال دیتے ہیں تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ چودہ جو ہے وہ دس سے چار نمبر آگے ہیں بلکل چودہ جو ہے وہ دس سے چار نمبر آگے ہیں تو اس کے لیے میں پہلے دس لکھ دیتا ہوں اور یہ چودہ جو ہے یہ اس سے چار نمبر آگے ہیں چار نمبر آگے تو یہی چیز ہم آگے بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ بات برابر رہے یہ آگے ہے در بھی دس میں چار زیادہ اور یہ ادھر بھی آگیا دس میں چار زیادہ یہ کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے یہ کرنے سے ہمیں فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم ان میں سے یہ نمبر کم کریں گے تو ہمارے لئے جواب نکالنا بڑا آسان ہو جائے گا مثال کے طور پہ جب ہم اس چودہ میں سے دو نمبر کم کر رہے ہیں صرف دو کم کر رہے ہیں تو مجھے اس پورے چودہ نمبر کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں صرف اس چار میں سے دو کم کرنے کو دیکھ رہا ہوں یعنی کہ یہ دس کا جو ڈبا ہے اس کو چھیڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی ہم اس چار ہی میں سے صرف دو نمبر کم کر لیں گے یہ ہم نے ایک نمبر کم کر دیا اور یہ ہم نے دو نمبر کم کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جواب جو ہے وہ آ جائے گا چار میں سے دو کم کرنے پہ کیا آتا ہے چار میں سے دو کم کرنے پہ آتا ہے دو دو اور اس دو کے علاوہ یہ دس کا ڈبا تو ایسے ہی تھا یعنی کہ یہ جو ایک چودہ میں تھا جو دس کی نشاندہ ہی کر رہا ہے یہ ہم ایسے ہی یہاں لکھ دیں گے ایک یعنی کہ آپ کا جواب ہو گیا دس اور دو بارہ ٹھیک اسی طرح اب ہم جب چودہ میں سے چار کم کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا تو سب سے پہلے تو میں یہ پچھلے سوال کے لیے جو ہم نے یہاں کاٹا پیٹی کی تھی اس کو ذرا ہٹا دیتے ہیں اب ہمیں جب چودہ میں سے چار کم کرنا ہے تو چودہ نمبر کیا تھا چودہ نمبر تھا دس میں چار زیادہ اور اسی میں ہم چار نمبر کم کرنے جا رہے ہیں اسی میں ہم اسی میں ہم چار نمبر کم کرنے جا رہے ہیں تو چودہ میں سے اگر چار کم کریں گے تو کیا ہوگا سب سے پہلے تو ہم یہاں دکھا دیتے ہیں کہ ہم اس کو کاٹنے جا رہے ہیں ان چار ربوں کو کاٹنے جا رہے ہیں یہ ایک کڑ گیا یہ دوسرا کڑ گیا یہ تیسرا کڑ گیا اور یہ چوتہ کڑ گیا تو یہ چار نمبر کم ہو گئے اور باقی کیا بچا یہ دس کا ڈبا تو ہمارا جواب ہو جائے گا دس ٹھیک اسی طرح اگر آپ یہاں دیکھیں دس میں چار جمع کرنے تو چودہ بنتا ہے اور اسی سے اگر چار ہٹا دے تو یہ چار مائنس چار کیا ہوتا ہے سفر یعنی زیرو اور یہ دس تو ایسی بچ گیا تھا تو اس دس کا ایک ہم یہاں لگا دیں گے تو ہمارا جواب آ جائے گا دس اب آ جاتے ہیں آخری سوال کی طرف سب سے پہلے ہم اس کو ہٹا دیں گے یہاں سے یہ ہمارا حصہ کلیر ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں آخری سوال کی طرف اب ہمیں چودہ میں سے چھے نمبر کم کرنے ہیں چودہ میں سے ہمیں چھے نمبر کم کرنے ہیں تو چھے نمبر کم کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم ان چھے دائروں کو کارڈ دیں گے ایک کارڈ دیا یہ دو تیر چار پانچ اور چھے تو اب ہمارا جواب کیا ہو جائے گا بھئی یہ چودہ کے چودہ دائرے تھے یہ دس کا ڈبا یہ چار کا ڈبا یہ چار کا ڈبا تو ہم نے پورا کا پورا کارڈ دیا اور ان دس میں سے ہم نے کتنے کارڈ دیا یہ ایک کارڈ دیا اور یہ دو کارڈ دیا یعنی کہ ہمیں دس میں سے صرف دو نمبر کم کرنے پڑے تو یا تو ہم دس سے دو نمبر پیچھے چلے جاتے ہیں جو ہو کے ہوگا نو اور آٹھ دس سے ایک کم کریں تو نو پہ آتے ہیں دس سے دو کم کریں تو آٹھ پہ آتے ہیں یا ہم انہی کو گن لیتے ہیں یہ ایک یہ دو تیر چار پانچ چھے سات اور یہ آٹھ یعنی کہ ہمارا جواب کیا ہوا ہمارا جواب ہوا آٹھ تو بھئی یہ تھی آج کی کہانی دو عددی نمبر سے اگر آپ نمبر کم کریں گھٹائیں تو کس طریقے سے آپ اپنا کام آسان کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی